بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ہم قدم میں آپ کا خیر مقدم ہے FM98 دوستی چینل سے پروگرام براہ راست پیش کیا جا رہا ہے میں ہوں تصور زمان بابر دوستو آج ہم تجارت تجارتی سرگرمیوں برامداد درامداد اور اس زمن میں دنیا کا آپس میں جو تعلق ہے خاص طور پر بڑی معیشت ہوں کا اس کو ہم ڈسکس کریں گے پھر اگر ہم اپنے دوست ملک چین کے حوالے سے دیکھیں تو چین یک طرفہ تجارت کے حق میں کبھی نہیں دکھائی دیتا کہ صرف برامداد پر توجہ دے اور دیگر ممالک سے جو درامداد ہیں ان کے لئے دروازہ بند رکھے بلکہ ہم نے جو کھلے پن کی پالسی دیکھئے چین کے یا پھر ہم خاص طور پر ایمپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے جو ایکسپوس ہوتی ہیں کہ جس میں دیگر ممالک کی اشیاء کو ان کی سرویسز کو ان کے پرڈکٹس کو جس طرح کھلے دل سے قبول کیا جاتا ہے ان کمپنیز کو خاص طور پر ان اداروں کو کہ جو چین کے ساتھ اجارت کرنا چاہتے ہیں چین کی مارکٹ میں رسائی چاہتے ہیں ان کو پوری طرح سے سہولت فرام کی جاتی ہے فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے پھر اس سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسابقت تو ہوتی ہے لیکن ایک مضبط سوچ کے تحت اگر آپ کی مسابقت ہے ایک مقابلے کی فضا قائم ہے تو اس کو پروموٹ کرتا ہے چین کے آپ ضرور مقابلہ کریں اچھی پروموٹ کے حوالے سے کہ ان کی قیمتیں کم ہوں ان کی کوالٹی اچھی ہو وہ ہر شخص ہر قوم ہر ملک کی دسترس میں ہو یہ کاوش اور یہ صحیح اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض پروموٹ کے حوالے سے اگر چند ممالک کی جارہ داری تھی تو اس کو ختم کیا گیا ہے کیونکہ وہ پروموٹ صرف چند حلقوں تک یا ممالک تک محدود تھیں چین نے اور بزمین میں اگر ہم دیکھیں جیسے سولر سے متعلق جو ٹیکنالوجی ہے سولر پینلز ہیں آپ دیکھیں چین جب اس ٹیکنالوجی میں آیا ہے اور اس کو ارزاں کیا ہے ہر شخص کی دسترس میں اس کو لے آیا ہے یہ انہی کا خاص ہے اس حوالے سے ہم نے آج تفصیلاں گفتگو کرنی ہے اور بہت ہی قابل قدر شخصیت سینئے تجزیہ کار ہیں عالمی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں جناب حسان داؤد برٹ صاحب ہمارے سے ٹیلی فن لائنگ پر موجود ہیں ان سے زمین میں بات کریں گے حسان داؤد برٹ صاحب خوش آمدید السلام علیکم جی وآلیکم السلام بہت شکریہ حسان صاحب جاننا آپ سے یہ چاہیں گے کیا بنیادی اصول ہوا کرتے ہیں ایک اچھی تجارت کے یہ جو تجارتی سرگرمیاں ہیں ہم اور آل ان کا ذرا تھوڑا سا ایک جائزہ لے لیں دنیا میں کن بنیادوں پر تجارت ہوتی ہے اور پھر ہم آئیں گے چین کی تجارتی سٹیٹیجی کی طرف کہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سبھی ممالک کو نہ صرف پسند ہے بلکہ اس کو اپنانے کی بھی ایک کوشش ہمیں دکھائی دیتی ہے کیا کہیے گا جی بہت شکریہ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا رہا ہوں اور کہ جو ٹریڈ اور ٹیکنالوجی ہوتی ہے چاہے کسی بھی دور میں ہوں وہ ہمیشہ کانفلکٹ اور ہیومن انٹریکشن کو پرموٹ کرتی ہے اچھا اب یہ جب ہیومن انٹریکشن کو پرموٹ کرتی ہے لوگ کے آپ ایسے ملنے کو پرموٹ کرتی ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں میں قوموں میں ریجن میں آسودگی آتی ہے اچھا اب یہی جو آسودگی ہے جب کانفلکٹ کی طرف جاتی ہے کہ لوگ اپنے جو ٹریڈ ہے اپنی جو مال اور رسط کی فراہمی ہے اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسا کمپیڈیٹر جو ہوتا ہے وہ اس کے نتیجے میں کانفلکٹ لات کرتا ہے لیکن اگر اوورال جو سٹیٹیجی ہے ٹریڈ کی وہ ون ون کیلئے ہو جیسے کہ چائنا کی ہمیشہ سے رہی ہے چاہے وہ پرانی بیلٹ اینڈ روڈ یا پرانی جو سلک روڈ جیسے کہتے ہیں وہ ہو یا ابھی کی بیلٹ اینڈ روڈ ہو وہاں پر جہاں پر وہ اپنے پارٹیسپیٹنگ کانٹریز کو اپنے ساتھی کانٹریز کو ٹریڈ کے ذریعے سہولت پروائیڈ کرے مال اچھا پروائیڈ کرے تو یہ جو اوورال سٹیٹیجی ہوتی ہے یہ آپ کی نہ صرف قدر بڑھاتی ہے بلکہ بکنان اس کے نتیجے میں انٹرپرائز لیول پہ اور نیشنل لیول پہ اصول گیا تھی اچھا ہم حسان سب یہ بھی جانمات رہیں گے چین نے ان کی اہم اصولوں کو اپنا رکھا ہے جس بنا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی سرگرمیاں چین کے ہمیشہ بڑھی ہیں ان میں کمی نہیں آئی وہ ممالک چین کا رخ بھی کرتے ہیں اور چین کی مصنوعات پہ بڑا اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو وہ چیدہ چیدہ وہ خصوصیات کیا ہیں جو چینی تجارت میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں یہ بہت ہی اچھا آپ نے question کی اور اس کے اندر بہت سارے ممالک کے لیے اسپیشٹی جو developing countries ہیں ان کے لیے بہت important ہے جس طرح چائنیز economist ہیں لینی فون انہوں نے کہتا ہے کہ یہ ہر ملک کی کوشش رہی ہے world war 2 کے بعد کہ وہ جو ہے اپنے آسودگی لاسکے اپنی poverty کے جو نمبرز ان کو بہتر کرسکے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرسکے لیکن جس طریقے سے چائنیز نے اس کو کیا یہ unprecedented ہے جس طرح چائنیز نے اپنے آپ کو تین دہائیوں میں factory of the world بنا دیا یہ پہلے کبھی نہیں ہوا اور جس طرح چائنیز تین تیس سالوں کے اندر تین ڈیکٹ کے اندر اپنے آپ کو economically important نہ صرف relevant بلکہ important بنایا اور ایٹ نیچے کے نمبر سے اٹھ کے second economy کی طرف ان تیس سالوں میں جانا یہ بہت سارے ممالک کے لیے important اور اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے کچھ ایسے principles ہیں جو کہ بہت important اندر سب سے پہلے pragmatic leadership یا strong leadership آتی ہے کہ وہ کیسے ایسے defiance لیتی ہے ایسے policies لیتی ہے جن کے نتیجے میں trade enhance ہو سکے دوسری یہ کہ کیا اس کے پیچھے وہ productive workforce available ہے کہ وہ ایسا مال بنا بنا سکے ایسی چیزیں بنا سکے جن کی demand ہو consumer demand ہو اور وہ export کر سکیں اچھی quality کی بلکہ اچھی cost میں بھی تیسری جو چیز یہ ہے کہ ان factories جہاں پر یہ بننا ہے یہ produce ہونا ہے وہاں پر جو basic elements ہیں ان کو ان پہ کام کیا جائے مطلب بجلی سستی ہونا گیس کا سستہ ہونا conducive policy ہونا اور government کا ان تمام policies کو ان تمام sectors کو support کرنا میرے نزدیک یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو یہ وہ ingredient ہیں جس کے نتیجے میں چائنا نے یہ growth حاصل کی اور ہر جگہ surplus حاصل کی اچھا ابھی یہ تمام attributes تو کسی بھی ملک میں ہو سکتے ہیں جہاں پر عبادی زیادہ ہو لیکن اس عبادی کو productive بنانا اور ان کو use کرنا یہ چائنا کا خاصہ ہے اور چائنا نے اس کو بڑھا یا اچھا پھر چائنا نے یہ کیا کہ اس نے اپنے جو سیکٹر کو improve کرتا گیا مطلب آج جن سیکٹر کے امباد کر رہے ہیں چاہے وہ house hole electronics ہیں electronic vehicles ہیں یا اور کچھ ایسے items ہیں auto parts ہیں لیکن گزشتہ جو ڈیہائی کی جب اس نے شروع کیا تو اس نے بہت ساری ایسی چیزیں کی جو کے جن کی ڈیمان گریجولی بڑی فار ایسیمپل ٹوائز جو آپ دیکھتے ہیں مارکٹ کے اندر ایکس ہے ٹکلوڈنگ اپیرل جسے کہتے ہیں ٹکسٹائل پر بہت چائنہ کے اندر جن کی نیچرل ریسورس تھی ان کو پرموٹ کرنا ان کو ویلیو ایڈ کرنا اور پھر اس کو ایکسپورٹ کرنا یہ چائنہ نے کیا ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ چائنہ کی گروت بڑی ہے اس سال بھی آٹھ اشاریہ چھے پرسن جون میں گروت پڑی ہے اور نمبر میں اگر دیکھیں تو تین سو سے زیادہ بلین یو ایس ڈالر کی یہ ٹریڈ ہے ای تنگ یہ نہ صرف فورکا سے بھی زیادہ ہے بلکہ بہت ساری جو میں دیکھتا تھا اور سڑی کرتا رہا بہت ساری جو ایکنومک انڈیکیٹرز دینے والی ایجنسیز ہیں ان کی فورکا سے بھی بہتر حسان صاحب چھوڑا سا آپ نے ویلیو ایڈیشن کی بات کی ہے یعنی وہ تمام تر خوبی ہیں اپنی جگہ کے جو مچین کو حاصل ہیں یا جو ان کا خاصہ ہیں لیکن کسی بھی پروڈکٹ میں ویلیو کو ایڈ کرنا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے لئے آپ کی ایک بہتر ٹیکنالوجی کا ہونا ضروری ہے تو یہ ٹیکنالوجی میں اس قدر کمال کیسے حاصل کی آپ مچین میں دیکھیں ویلیو ایڈیشن کرنے کے لئے سب سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو منرل رسورس ہیں یا کوئی بھی ایسے رسورس ہیں جو کہ آپ کے پاس آویلیبل ہے ان کو ایڈنٹیفائی کریں ان کو ایکسٹریک کریں ان کو پھر کسی ایسی جگہ پہ ان فیکٹریز میں جہاں پر اس کی ڈیمانڈ فار ایک ہمارے کیس میں جیمز جیولری ہے تو آپ بہت رو پروڈک نکالتے ہیں اور اس رو پروڈک کو ایکسپورٹ کرتے چائنا وہی رو پروڈک کے اندر ویلیو کرتا ہے اور اس کے بعد اس ڈیمانڈ کے مطابق اس مل کو ایکسپورٹ کرتا ہے اچھا یہ جو ویلیو ایڈیشن ہے یہ نیچرل اس کی لئے تیکنالوجی کی ضرورت اریک وقت ایسا بھی تھا کہ جب چائنا کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی تو چائنا نے اپنی ہیومن ریسورس جو ٹرین ہیومن ریسورس ہے اس کے لئے بہت سارے ریسرچ ان ڈیویلپمنٹ سینٹر بنائے ویلکیشن ٹریننگ کی اور بہت سارے لوگوں کو یورپ بھیجا جہاں پر وہ ٹرین ہوئے جہاں پر ان کی کپیسٹی بڑی اور پھر ان کو واپس بلا کے انہی لوگوں کے ذریعے اور ان میں سے بہت سارے لوگوں نے لیڈرشپ پوزیشن بھی پولیٹیکل انہی لوگوں کے ذریعے اس انیشیٹیف کو آگے لے کر گئے تو جہاں صرف انہوں نے پرادکٹ کے اندر ویلیو ایڈیشن کی انہوں نے اپنی ہیومن ریسورس کے اندر ویلیو ایڈیشن کی اور اس ہیومن ریسورس کو یوز کیا کہ وہ پروڈکٹیو آئیٹمز نکال ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کیا جس بھیلی کو اتنا سستہ کر دیا کہ وہ مارکٹ کے اندر کمپیٹیٹیو ہو گئے اور ساتھ ہی کو اتنا بہتر کر دیا کہ مارکٹ کے اندر کمپیٹیو ہو گئے اور ایسے ذریعے بنائے ساتھ ساتھ اس نے اپنی پورٹس اپنی پولیسیز کو بہت ہی کنڈیوسیف کیا دیکھیں جب آپ ایکسپورٹ لیٹ انڈسٹری بنتے ہیں تو آپ کو اپنی ریل کے سسٹم کو اپنی ائرپورٹس کے سسٹم کو بہت امپروف کرنا ہوتا ہے بندر گاؤں کے نمبر کو امپروف کرنا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے آپ اپنے ایکسپورٹ کو کر سکتے ہیں اور یہی چائنہ نے کیا بلکل صحیح حسن صاحب اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چین صرف برامدات پر ہی توجہ نہیں دیتا بلکہ دیگر ممالک جن کے ساتھ چین کی تجارت ہے ان کی درامدات کو بھی اپنے ملک میں ویلکم کرتا ہے بلکہ ان کو زیادہ فیسلیٹیٹ بھی کرتا ہے ہم امپورٹ ایکسپوز بھی دیکھتے ہیں جو چین کا ہی خاص کیا کہ یہ توازن بجائے اس کے دیگر ممالک کی ڈیمانڈ ہو چین بزاتے خود یہ ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے تجارت میں بھی ایک توازن رکھتا ہے دیگر ممالک کے ساتھ دیکھیں یہ جو میں بات آپ سے پہلے کر رہا تھا کہ چین جو ہے وہ فیکٹری آف دا ورلڈ ہے یہ جو سٹوری ہے جو ہم بہت اکثر اپنے پروگرام میں بیان کرتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں اس کے اندر جو ہم نے ایکنومک ڈسکشن کی بات کی اس کے ساتھ ساتھ سٹریجک پولیسیز فیوریبل گلوبل انوائرمنٹ کا فائدہ اٹھانا ہے وٹو کے بعد جب گلوبل ایزیشن پرموٹ کی جا رہی اس کو یوز کرنا اپنی لیبر فورس کو بڑھانا یہ تمام چیزیں کی لیکن چائنا نے سیلفش نہ ہونے کا ثبوت بھی دیا فور ایکزمپل شروع سے ہم لیتے ہیں اس چین کو شروع سے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے چائنا نے ویسٹرن انویسٹرز کو انوائٹ کیا کہ وہ آئیں اور ان کے ملک میں سپیشلی سپیشل اکنومی زون جس تا شنجن ہے وہاں پر آکے ٹیکس انسینتیو لیں ریگولیشن جو لیس ریگولیشن اس کا فائدہ اٹھائیں اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں چائنا کے اندر اور پروفٹ کمائیں تو اس لحاظ سے چائنا نے انویسٹرز جو کہ موسیلی ویسٹرن کنٹریز کے تھے یوروپین تھے یورائٹی سٹیٹ تھے ان کو انکریج کیا کہ وہ آئیں اور اس سپلائی چین کا ہیس اس کے بعد جو نیکس سٹیپ کیا چائنا نے اپنی جو اوورال سپلائی چین جس پہلے چیزوں کو بلکل گورنمنٹ کی سپورٹ سے گورنمنٹ کی سپونسر سے اس کو کیا کیونکہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتے ہیں جو گورنمنٹ نے کرنی ہوتے جہاں سے مال نے جانا ہے سڑک کو بنانا یہ اس نے کیا جب گریجولی آگے بڑھتے گئے سپلائر منوفیکچرر آپ بڑھتے گئے اور یقیناً اس نے اپنی سٹیٹ اون انٹرپرائز کو پرموٹ کیا اور انہوں نے سٹریجک انڈسٹری میں سپیشلی وہ انڈسٹری جس سے تیزی سے آپ گروت حاصل کر سکتے ہیں اس کے اندر گریجول شفٹ کیا لو ٹیکنالوجی سے منوفیکچر سے ہائی ان ٹیکنالوجی کی طرف گیا اور وہ جو لیبر انٹینسی سے جو ہمیشہ پڑھا جاتا ہے ہمیں انیورسٹی میں بھی کہ لیبر انٹینسی سے آپ کپٹل انٹینسی سے تیکنالوجی انٹینسی تیکنالوجی انٹینسی سے آپ ہائی ٹیک انڈسٹری اور ہائی ٹیک انڈسٹری سے آپ سپیس انڈسٹری کی تر جاتا چائنا نے ہر سٹیپ کو گریجولی کیا اب جب یہ سٹیپ آگیا اور چائنا کپٹل انٹینسی سے نیکس چیٹ یعنی ہائی ٹیک انٹینسی انڈسٹری کی طرف چلا گیا تو اس نے ساتھ ساتھ اچھلی اس کی اپنی ڈیمانڈ بھی بڑی چائے وہ اگری بیس پروجیک جب آسودگی آئی اس کی چائے کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے چائے وہ پانی ہو چائے وہ کوئی بھی ریسورس ہو جو نیچ تو ایئر کو اندر بھی اگر آپ پولوشن کریں تو وہ بھی ایک لیمٹ رکھتی ہے تو پھر اس نے یہ کیا کہ ان نیچ ریسورس کو اور وہ کمپوننٹ کو جو پاکستان ہے اگر ہم یہاں سے کارپٹ ایک سپورٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اگری کلچر پروڈک سپورٹ کر سکتے تو ان ملکوں میں جا کے چاہے وہ ایفریکہ ہے چاہے وہ ایشیا ہے چاہے وہ آسیان ہے چاہے وہ بی آر اے کی پارٹنر ہے ان ملکوں میں جا کے ان کو ہیلپ کیا میں آپ کو بتاؤ کہ پاکستان کے اندر چائنہ نے اس لیول تک ایٹیز میں سپورٹ کیا کہ ٹی گروت کے پی کے اندر انہوں نے ٹی گروت ریسرٹ سینٹر تک بنائے چاہے کہ وہاں پہ جہاں پر تو اسی طرح پوری دنیا کے اندر جہاں ان کی کانٹریک پارٹنرشپ تھی وہاں پہ جا کے انہوں نے سپورٹ کیا اور نہ صرف اس نے دولیو ٹیو کا دوزار ایک میں فائدہ اٹھایا اپنے آپ کو گلوبل مارکٹ کیا ان ملکوں کو انکرش کیا کہ وہ فائدہ اٹھائیں اور چائنہ کو تو فائدہ ہوگا بھی ان ملکوں کی اکانومی کو بھی فائدہ ہو اچھا اب اس کا نیکس تپ پایا وہ دوزار تیرہ میں آیا انہوں نے اپنے گلوبل ٹریڈ کو انہانس کرنے کے لئے اور گلوبل ایکنومک جو گروہ تھی اس کو سٹیمولیٹ کرنے کے لئے ایشیا سے لے ایفریکا تک انفرسٹرکچر اور ٹریڈ لنکس کو امپروف کیا ایون ٹیکنالوجی بھی پروائیڈ کی بہت سارے ملکوں کے اندر بہت سارے ملکوں کے اندر جسا پاکستان ہے گوادر جیسی پورٹ بنائیں ریلوے کے سسٹم بنائیں ہائی ویز بنائیں اور یہ چینیز فلسٹی بھی ہے کہ جب آپ کے کنیکٹیویٹی چینیز بورڈر سے لے کے گوادر تک ہوتی ہے کسی ملک اگر آپ اس موڈل کے اندر ترانسلیٹ کرنے چاہے وہ افریکہ ہو ساؤت اس ایشیا ہو لیٹن امریکہ ہو ان تمام ممالک کے اندر انہوں نے کیا اور ساتھ ساتھ جوائنٹ ونچر پارٹنرشپ بھی کی اور بہت سارے پاکستان کے اندر سپیشلی انرجی کے اندر یا انفرس سکچر کے اندر پروجیکس کیے جو کہ ہماری ایکسپورٹ کو بڑھاتے ہیں ساتھ ساتھ چائنہ نے جو یہ جو راو مٹیریل اور انٹرمیڈیٹ گوپز ہیں یہ اپنے پارٹنر کنٹری سے لینا کیے اور ان کی انڈسٹریز کو بھی ساتھ سٹرینسن کیا جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ چائنیز لیڈر جو ہیں پرانے وقت کے ہمارے ہیوی مکینیکل کمپلیکس کے اندر آکے کام کرتے رہے اور کس طرح انہوں نے ہماری انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کوشش کی اور اس کے نتیجے میں جب ان کی بھی گروت ہوئی چائنہ کی بھی گروت ہوئی تو پھر جو تھرڈ چیز کی تمام ممالک کے جو بہت ضروری ہے جو کبھی 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 کرتے ہیں کہ انہوں نے کنزیومر گوڈز دیئے اور انڈسٹری پرادک دیئے پاکستان کی انڈسٹری چلانے کے لیے اور لوگ بہت کہتے ہیں کہ چائنہ سے کرنا ہے تو وہ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں یہ چائنہ نے کیا تاکہ لوگ آکے دیکھیں کہ چائنہ کی دیمانڈ کیا ہے اور آپ چائنہ سے کیا لے سکتے ہیں دونوں کیسز میں یعنی کہ چائنہ سے لے کیا سکتے ہیں اور چائنہ کی بھی دیمانڈ کیا کہ آپ ایک سپورٹ کی سے کر تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنی پارٹنر کنٹریز کی نیڈ کو بھی انکریج کیا پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کیا کہ وہ آئیں اور فائدہ اٹھائیں تو یہ پورا جو ایکو سسٹم ہے انہوں نے ریولپ کیا اچھا جب یہ بھی کر لیا اور آپ نے کنیک کر دی تو پھر انہوں نے آکھ وکیشنل ٹریننگ میں سپورٹ کیا اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی پیک کے اندر جو سوشل اکنومک ڈیویلپ میں اس کے اندر جو چائنی گرانٹ ہے اس کا ایک بہت میجر کمپوننٹ وکیشنل ٹریننگ میں ہے گوادر کے اندر وکیشنل ٹریننگ بنائے گیا گوادر کے اندر یونیورسٹی بنائے گی نیچرلی یہ جو اور پھر جو سٹورنٹ ایکسچینج پروگرام ہیں سکولرشپ ہیں وہ بڑھا دیں اور فائدہ ہمیں لگتا ہے کہ سکولرشپ جو ہے یہ سکولرنٹ کا فائدہ ہو رہا ہے لیکن چائنہ اس پورے ایکو سسسٹم کو سپرنٹن کر رہے کہ جو لوگ چائنہ کے اندر پڑھ کے آتے ہیں لینگویج وائز ٹیکنالوجی وائز وہ سمجھ کے اپنے ملک میں آتے ہیں ادھر آکے چاہے وہ ٹائنیز پروجیکس میں کام کریں یا اپنے ملک پروجیکس میں کام کریں انجینئرز ہوں سپلائی چین ہوں یہ آتے ہیں اور وہ آکے پھر ریسورس چاہیے تو انہوں نے لونز گرانڈز فائنینشل ایڈز یہ بھی دی اور اس کے ذریعے اپنے پارٹنٹ کنٹریز کو بہت ہی فیوریبل ٹب میں میں آپ بتاؤں کہ سیپی کے بہت سارے ایسے پروجیکس ہیں جو کہ جن کا گریس پیریٹ سات سات سال سے دس سال تک ہے کہ آپ پیسے نہیں دینے اچھا جب یہ بھی کر لیا اور میں تھوڑا سے لمبا دینا وہ پورا سپلائی چین سمجھا دیں جی جی سات سات انہوں نے یہ کیا کہ بہت سارے ممالک کے ساتھ اور جو فری ٹرے ایگریمنٹ کے اندر بھی ان ممالک کو گریس پیرٹ دی چین کو ایکسپورٹ کر سکتا ہے بداؤ ٹیکس تو اس کا کیا فیدہ ہوگا اس کا فیدہ ہوگا کہ یوروپین کنٹری کو یوروپین انترپرائیز چین کو ایکسپورٹ کرنا چاہتی پاکستان نے فیکٹری لگا چین میں ایکسپورٹ کر تو پھر ان فری ٹری ایگریمنٹ کی اور ان فری روک ہے یا اس کی بنیاد جو ہے وہ ڈومیسٹک ریفارم سے کیا تو چین نے سب سے پہلے جسے میں نے کہا ڈومیسٹک ریفارم کیے سائنس سے ٹیکنالوجی لائے پارٹنشپ کی انیشیٹیو دیئے ریجنل انٹیگریشن کے ایمپورٹ ایکسپورٹ ایکسپورٹ کیے کینٹن فیر کیے اور پھر اس کے بعد ہماری کپیسٹی بڑھائی چاہے تو یہ پورے ایک سسٹم جو ہے پچھلے تیس سال میں اور جو بھی لوگ کیونکہ میں نے سٹیڈی کیا ہوگا ہے بہت ڈیٹیل میں چائنہ میں بھی اور اپنی پی ای جی کے لئے بھی تو چائنہ نے اس کو بلکل ایک اگزمپلری بنا دیا تاکہ بہت سار ممالک جو اس کے پارٹنر وہ اسے سیکھ سکیں اور اس سے فائدہ ہو رہا سکیں اچھا حسان صاحب یہ مسابقت کے حوالے سے بھی سمجھ لیں کہ ہمیشہ مسابقت تو رہی ہے مضبط سوچ کے تحت مقابلے کی فضاء قائم رہنی بھی چاہیے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ چین کے حوالے سے بیانیاں اور پالیسیز کچھ نیکیٹیو ہو جاتی ہیں کہ بیجا محصولات آیت کر دینا بعض چیزوں کی خام مال سے مطالق درامت پر پابندی لگا دینا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ تجارتی سرگرمیوں کو بڑھا نہیں سکتے بلکہ مزید محدود کر دیتے ہیں دیکھ یہ وہ میرے بنیادی جو میں نے آپ شروع میں بات کی اس کے پہ جلے گئے جاتی کہ ٹریڈ اور ٹیکنالوجی جب بھی بڑے جب بھی نئی کوئی چیز آئے وہ کانفلک بھی لاتی ہے کسی نہ کسی وہ ممالک یا وہ لوگ یا وہ ریجن یا وہ انٹرپرائز جو اپنا کمپیٹیشن دیکھتے ہیں وہ کسی صورت اس سے خائف ہو جاتے ہیں اور اسی خوف کی بنیاد پہ اسی فیئر کی آف کانفلیٹ یا رس کی بنیاد پہ وہ بہت ایسے میر لیتے ہیں جو شاید انپریزی کیونکہ جتنی ٹریڈ میں جتنی کنزیومر پروڈکس کے اندر ہمہ آنگی بڑے گی جتنی ٹریڈ فسیلیٹیشن ہوگی جتنے آپس میں کسٹمز کے پروسیجرز کنیکٹیویٹی بہتر ہوگی مارکٹ ایکسس بہتر ہوگی چاہے کوئی بھی اچھی چیز بنا رہا کیونکہ کنزیومر کا رائٹ تو نہیں آپ لے سکتے نا وہ جب آپ دیں گے تو پھر لوگوں میں آپس میں بہت سارے کانفلیٹ ختم ہوتے ہیں جب میں اور آپ آپ تجارت کریں گے اور تجارت صحیح ٹرمز پہ ہوگی تو ہمارا آپس میں ریلیشنشپ بہتر ہوگا چاہے انڈویجیل لیول پہ ہو چاہے وہ کمیونیٹی لیول پہ ہو چاہے ریجن کی لیول پہ ہو یا ملکوں کی لیول اور آپ کو یہ دیکھیں بہت ضروری ہے کیوں یہ چائنا اوورال سپورٹ کر رہے لیکن جب چائنا نے اس طرح سپورٹ کیا اور پروڈکس بڑھائے اور کبھی کبھی یہ ڈسکیشن ہم چائنا ہمارے گفتو موضوع ہوتا لیکن جب ہم چائنا کا لفظ نکال دیں اور ایک موڈل کے طور پہ اس کو ڈسکس کر تو پھر ہم سمجھ جاتا ہے کہ کتنا یہ بہترین موڈل کیونکہ جب آپ چائنا کی بات کہتے تو ایسے ہی کرٹیکل ہو جاتے تو میں اس کو ایک موڈل کے طور پہ دیکھیں دنیا کے اندر میڈل کلاس گرو کر رہی چاہے وہ پاکستان ہو اندر سٹریس بھی ہے لیکن وہ گرو بھی کر رہی ہے اس کی ورائیٹی جو وہ گوڑ جیوز کرتے ہیں چاہے وہ لگجیری آئیٹمز ہیں اگری کلچر پرودک آب آدھی تو بڑی ہے لیکن اس کے اندر سائز آف میڈل کلاس گلوبلی بڑا ہے جب یہ بڑا ہے تو اس کے نتیجے میں جو مارکٹ کی نیڈز ہیں وہ بھی چینج ہو رہی ہیں اب مارکٹ کی نیڈز میں پیرس میں جا کے شاپنگ نہیں کر سکتی وہ پھر مارکٹ سے چیزیں لیتی ہے چاہے وہ وائی رینج پروجیک ہوں فوڈ بیوریجز ہوں انڈسٹریل گوڈز ہوں ٹکنالوجی بھی ہوں سمارٹ فون میں شاید ایپل کا ڈیوائیس نہیں افورڈ کر سکتا لیکن کوئی ایک آدمی جو افورڈ کر سکتا ہے تو جو افورڈ بیلیٹی ہے اس کو بڑھانے پہ ڈیمانڈ ہے وہاں تک بڑھا سکے اور اس کے لئے ایمپورٹ ریسٹکشن ایکسپورٹ ریسٹکشن آپ میں ہٹانی ہوگی اور اسی لحاظ سے پھر آپ آگے کی طرف جاتے ہیں اچھا اب آپ اس مارکٹ کے اندر کسی بھی فیکٹری کو لے جائیں کوئی فیکٹری جو کہ بناتی ہے جس کو ایکسپورٹ کرتی ہے اور وہ سستی ہے ڈیوریبل ہے یوسکل ہے ایکسیسیبل ہے تو پھر آپ اسی فیکٹری سے لیں گے تو جب آپ اس فیکٹری کو لیتے ہیں تو آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو آپ کو چائنا کے لائوہ کوئی نظر نہیں آتا آپ بات تو کرتے ہیں انڈیا کی بھی ویتنام کی بھی لاوس کی بھی کمبوڈیا کی بھی یا یورپین مارکٹ کی لیکن جو ایکانومی آف سکیل چائنا دیتا ہے اپنی آبادی کو کیوں ایپل کے پروڈکٹ شنگین میں بنتے ہیں کیوں بہت ساری یورپین مارکٹ کیوں کہ وہاں پہ جو لیبر یا ٹیسلا کے پروڈکٹ جو وہاں پہ بنتے ہیں وہ کیوں وہاں پہ بنتے ہیں کیوں گاڑیاں وہاں بنتی ہیں وہ اس لیے کیونکہ وہاں کی جو ہیمن ڈیسورس ہے وہ جس قوالیٹی کی چیز بناتی ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی سیمیلی جب آپ دیکھتے ہیں چینہ نیچولی فورن دیریکٹ انویسمنٹ کرتا ہے پاکستان میں نمبر ون جو فورن دیریکٹ انویسمنٹ چینہ کی ہے پھر میڈل ایس کی ہے پھر کہیں جا کے یورپ اور پھر امریکہ کی آتی ہے پانچ میں چھتے اگر آپ نے اس کریٹیسزم کو ریزن کرنا ہے تو پھر طلاق بات کسی بھی یورپین ملک کسی بھی امریکن ملک کو ڈال دیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے کسی بھی ملک کو کیا اعتراض ہے اگر مجھے کوئی چیز امریکہ کی سستی مل رہی ہے یا یوکے کی سستی مل رہی ہے یا فرانس کی سستی مل رہی تو اندر کے بیچ میں ای کامرس بھی آ گئی ہے اور کو ویڈ میں جہاں بہت ساری چیزوں کو نقصان ہوا اگر ایک چیز پوزیٹیو اس میں نکل کے آئی ہے وہ دیجیٹل ای کامرس ہے چیزوں کو اسپیشلی سیمی سیکٹر جو ہے پاکستان کے اندر نائنٹی پرسنٹ وہ کیسے اپنے مال کو ایکسپورٹ کر سکتا ہے چینیز مارکٹ میں کسی اور مارکٹ میں وہ بھی چینہ نے آکے سکھائے میں نے خود ایک ایسا کورس کیا ہوئے جس کے اندر ای کامرس و ٹریڈ کی پولیسیز بتائی گی چینی دیولپنٹ بینک نے وہ کرا اور اسی طرح آپ نے گروس کی تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کو نہ صرف ختم ہونا چاہئے بلکہ جتنے بھی بڑے ملک ہیں جتنی بھی ٹریڈنگ نیشن ہیں جتنی بڑی ایکانومیز ہیں جی سیون کا جو اس ہے ان کو مزید سہولت پرڈیوز کرنی چلی آج اگر چائنہ ہے پاکستان بھی ہو سکتا ہے تو چائنہ اگر ہمیں سپورٹ کر رہے اور باقی ممالک اگر ساتھ سپورٹ کر رہے تو ای تنگ کہ یہ جو سسٹینی بل ایتھیکل ٹریڈ جسٹ بہت ضروری ہے کیونکہ جتنا جسٹس لائیں گے ٹریڈ کے اندر جتنا انصاف لائیں گے انویسمنٹ کے پوائنٹ افیو سے آپ دیکھ لیں انفرسٹر چاہے آپ فائنینشل ٹیکنیکل سپورٹ کے لئے چائنہ کے علاوہ اگر کوئی ملک ہے جو یہ کرتا ہے تو بلکو ٹھیک ہے ورنہ اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر اس کرتیس سکتے آپ سمی سکتے ہیں حسن دعوت بہت شکریہ سام موضوع پہ اپنے گفتو فرمائی تہی دل سے آپ شکر گزار رہے سبجیکٹ بہری ریسرچ کا اور میں اس کو پڑھاتا بھی ہوں تو تھوڑا سمی نے الیبریٹی آنسر دی زیادہ خوش ہوئی آپ کی گفتو ہوتی رہے آج کے لئے آپ کا بہت شکریہ 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 حسان دعوت برٹ صاحب ٹیلی فون لائنگ پر مجھ موجود تھے اور بہت ہی اہم نکات انہوں جا کر کیے کہ عالمی تجارت ہے اور اس تجارت کے فروغ میں جو چین کا کردار ہے اس کو حسط دینا مسابقت اپنی جگہ میں کمپیٹ کر پائیں وہ مقابلہ کریں وہ آگے بڑھنے کی سی اور کوشش کو جاری رکھیں پھر جو چین کو ایک خاص خصوصیت اور خوبی حاصل ہے وہ لیڈرشپ کی ہے کہ جو لیڈرشپ اور خاص طور پر جو ان کا ایک ٹیم برک ہے جو ان کے ساتھ ٹیم ہے جس طرح سے ان پولیسیز کو جو لیڈرشپ کی طرف سے دی جاتی ہیں پھر تجارت کو ٹیکنالوجی کے ساتھ جس طرح سے ندھی کیا گیا ہے کہ تجارت ٹھیک ہے لیکن روایتی انداز سہی ہم اگر اپنی تجارت جاری رکھیں گے تو ہم زیادہ بہتر انداز میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے تو ہم نے اثر حاضر کے تقاظوں سے بھی اپنی تجارتی سرگرمیوں کو ہمہنگ کرنا ہے اپنے تاجر کو لیبر کو اپنی پروڈکٹ کو اپنی مصنوعات کو بہتر انداز میں اس میں ویلیو ایڈیشن کا جو عمل ہے اس کو جاری رکھنا ہے پھر اگر ہم دیکھیں تو فیکٹریز کو یا جو ایسے ادارے ہیں جو خاص پروڈکٹ چین کے دیگر ممالک کو بھیجتے ہیں ان کو جس طرح سے فیسلیٹیٹ کیا گیا اور اس بات کی بھی تخصیص نہیں ہے دیگر ممالک کی فیکٹری اور سرمایہ کار اگر چین میں آکے اپنے سرمایے کا بہتر استعمال کرنا چاہیں تو وہ نہ صرف چینی قیادت اور سرمایے کو تحفظ فرام کرتی بلکہ وہ تمام فیسلیٹیز جو اپنے تاجروں کو دیتی ہے جیسے بجلی اور گیس اور بلا تاتل سلسلہ اس کو جاری رکھنا فرام کرنا سکل لیبر کی فرام بڑا اہم کرتا تمام ایلیمنٹ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چینی مصنوعات کو ہاتھ ہاتھ لیا جاتا ہے چین کی تجارت میں تجارت سرگرمیوں میں ایک تیزی دیکھنے کو ملتی ہے آج کی پرگیمپس یہیں تک انشاءاللہ کل ہم قدم میں آپ سے ملاقات ہوگی تصور زمان بابر کو اجازت دیجئے اللہ خیبان